باپ بولا اگر کام نہیں ہے تم گھر واپس آجا ادھر کام کر اپنا شہر میں پھر وہ غصہ ہو گیا بولا ہم نہیں جائے گا گھر میں بھی فون کرے گا ایک مینے کے بعد دیکھا پندرہ دن کے بعد دو مینہ ہو گیا اتنا مینہ ہو گیا تین مینہ ہو گیا کہ ماں بہت روتا ہے ماں اس کا بولا جاو ابھی اس کو ڈھونڈو ادھر ہم ادھر آیا سات دن ہو گیا ادھر ادھر دیکھتا ہے جانبوز سے یہ بھاگیا بھاگا ہوئے اچھا گھر والے پیسوں کی لالش میں آ کر اپنی اولاد کو یعنی کہ چھوٹی عمر کی اولاد کو جو ہے نا دوسرے شہر بھیج دیتے ہیں کام کے سلسلے میں اور پھر پریشر ڈالتے ہیں کیونکہ عمر چھوٹی ہوتی ہے پندرہ سال سولہ سال یہ عمر نہیں ہوتی کوئی اپنے سے دور کرنا اولاد کو لیکن جب کام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اسی طرح یہ لڑکا نوجوان سترہ سال اس کی عمر ہے اور زلہ راجنپور سے لاہور آیا کام کرنے کے لیے لیکن دو مہینے پیسے بیجے والد کو جب تیسرے مہینے پیسے نہیں بیجے تو پھر یہ گھر واپس نہیں گیا تو باکیٹ جل ان سے جانیں گے انہی کی زبانی کی آخر ہوا کیا تھا معاملہ کیا تھا آئیے پوچھتے ان سے اسلام علیکم کی ہویا سی کی معاملہ ہے یہ بچہ اس کا نام سلیمان یہ پہلے تین میں نے ادارہ آیا کام کے سلسلے میں دو مہینے پیسے روانہ کرتا تھا بعد میں یہ روانہ پیسہ نہیں کیا باپ بولا بھی تم پیسہ روانہ نہیں کرتا کسی پیسہ بیجتا تھا مہینے بعد یہ مہینے میں کبھی دس ہزار پندرہ ہزار بیجتا تھا دس ہزار ہاں گریبے ہم لوگ مزدوری کرتے ہیں ادار بھی باپ بھی مزدوری کرتے ہیں یعنی اور سلسلہ نہیں ہے زمداری نہیں ہے بیجا کس نے تھا زلہ راجنپور سے یہاں پہ لاہور بھائی کے ساتھ آیا ماں روانہ کیا ماں باپ سب روانہ کیا کم کرو مزدوری کرو اور تو کم ہے نہیں اور کچھ نہیں ہے دو مہینے کام کیا پھر باپ بولا اگر کام نہیں ہے تم گھر واپس آجا ادھر کام کر اپنا شہر میں پھر وہ غصہ ہو گیا بولا ہم نہیں جائے گا گھر میں پھر وہ باپ بولا بھائی تم آجو کام نہیں ہے پیسہ نہیں ہے گھر آجو ادھر ماں تمہارا پریشان ہے پھر بھائی کو بولا ہم تمہارے ساتھ نہیں جائے گا یہ بھائی ادھر آ رہا تھا گھر میں پھر وہ چلا گیا ملوم نہیں کدھر چلا گیا ابھی ہم آیا ادھر سے دیکھا ابھی فون کرے گا ایک مہینے کے بعد دیکھا پندرہ دن کے بعد دو مہینہ ہو گیا اتنا مہینے ہو گیا تین مہینے ہو گیا تین مہینے سے کوئی اتا پتا نہیں ہے موبائل تھا اس کے پاس موبائل بھی اس کے ساتھ اب نمبر بند جا رہا ہے بند جا رہے مہینوں سے بند جا رہے وہاں کا بھی نمبر ہے اس کا پھر ابھی اس کا ماں بہت روتا ہے ماں اس کا بولا جاؤ ابھی اس کو ڈھونڈو ادھر ہم ادھر آیا ساتھ دن ہو گیا ادھر ادھر دیکھتا ہے پہلے ماں کو پتا نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے میرا ادھری کام کر لے اپنے شہر میں کام کر لے صبح جائے رات کو واپس گھر آ جائے پہلے یہ چیزیں نہیں چھوٹا رشتے دار بھی تھے بھائی یہ بڑا بھی ساتھ میں تھا اس کے تو بھائی اکیلہ ادھر چلا گیا چھوٹے بھائی کو چھوڑ دیا یہ تھوڑا سنتا تھوڑی ہے یہ کان سے تھوڑا سنتا ہے بات بھی تھوڑا کرتا ہے یہ دو سال سے کام کرنے آتے ہیں ادھر یہ لاہور میں آتے تھے جاتے تھے کچھ مشکل نہیں ہوا تو یہ خود جان بوجھ کر گھر گیا جان بوجھ سے یہ بھاگیا بھاگا ہوا ہے جان بوجھ سے بھاگا ہوا ہے وجہ کیا تھی پریشر ڈالا کسی نے پریشر نہیں باپ کے ساتھ یہ ٹیلی فون کے بات ہوا ماں کے ساتھ بات نہیں کیا والد کے ساتھ گرم سرد ہوا ہے ہاں ایسا وہ بولا پیسہ نہیں ہے کام نہیں ہے تم گھر واپس آجا یہ بولا ہم نہیں آئے گا واپس بولا تمہارا ایڈی کارڈ بنائے گا پھر تم چلا جاؤ یہ بولا نہیں آئے گا پھر بات میں بولا بھائی کو ہم کو پیسہ دیو ہم آئے گا گھر میں ایک ہزار بھائی دیا پھر بھاگ گیا معلوم نے کدھر چلا گیا کدھر نہیں چلا گیا وہ علاقے سے بھاگ گیا کدھر سے چلا گیا چلا گیا یہ بلکل نہیں بول سکتا یہ تھوڑا تھوڑا بولتا ہے بات کر لیتے ہو تھوڑا 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 کر لیتے ہو نام کیا ہے محمد آمیر کتنے عرصہ ادھر کام کیا ہے مزدوری کری جہاں مزدوری کر رہے تھے کتنے دن کتنے مہینے پندرہ ہزار روپیا مہینے پھر ایک مہینہ کام کیا دو مہینے کیا کتنے مہینے کیا تری ہزار روپیا دو مہینے تری ہزار دو مہینے تری ہزار یہ چھوٹا بھائی ہے یہ کدھر چلا گیا وہ میں نے کامی ہزار رہ گیا یہ تھے لوڑ ble 2022 چار بھی چھوڑے پڑے ڈوو میں گھر چلے گیا وہ نمبر بانڈ کروں تم سے پیسے لے کر گیا کہ میں گھر جا رہا ہوں چلیں گے پھر ایک دو بجے کے بعد وہ چلا گیا بولا ہم نہیں جاتے یہ پھر یہ گھر واپس آگیا وہ نہیں آیا نشہ 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 نہیں کرتا تھا نشہ نہیں کرتا تھا وہ محنت کرتا تھا تھانے نہیں کیا ہم لوگ ہمارے تو پہچان والا بھی نہیں ادھر اب ماں باپ کیا کرتے ہیں پریشان ہے وہ ماں تو پریشان ہے باپ تھوڑا نہیں ہے پریشان وہ بولتے آج ہے گا آج ہے گا ماں کا دل نرم ہے نا باپ کا دل سخت ہوتا ہے نہیں وہ بھی بولا بھی جاؤ ڈھونڈو اس کو پھر ہم آئے ادھر ڈھونڈنے کے لیے آپ کیا لگتے ہو ہم اس کا چاچا ہے چاچے ہو جی جی آپ کے بڑے بھائی کا بیٹا ہے نہیں ہم سے چھوٹا بھائی ہے تو اب کیا کہتی ہے ماں کے میں لالش میں آگئی تھی لالش نہیں ہم لوگ کا کام مزدوری ہے تعلیم کوئی نوکری نہیں ہے کوئی زمداری نہیں ہے سب آدمی گاؤں والا سب یہ محنت مزدوری کرتا ہے اس کا نام کیا ہے سلمان ہے اس کا نام سلمان اگر یہ ویڈیو دیکھ رہا تو کیا کہنا چاہتے ہو ماں کتنی پریشان ہے وہ بہت پریشان ہے وہ بہت روتی ہے بولتے آج آج تم کیوں جھگڑا کیا ہوا ہے کیوں نراز ہے تم آجا کچھ باپ کچھ بات بھی نہیں کرے گا لو جی اگر سلمان یہ ویڈیو دیکھ رہے تو سلمان آپ کی ماں بہت پریشان ہے اور دوسرے کوئی اور جو ماں باپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو دوسرے شہر جو ہیں مت بیجا کرے کام کے سلسلے میں علے کے جب ان کی عمر چھوٹی ہو اور نہ بالگ ہو ظاہر سی بات ہے نادان ہے ابھی تو آئیڈی گاڑ بھی نہیں بنا ہوا تو زلہ راجن پور سے آپ پنجاب بیج رہے ہیں اس کو لاہور بیج رہے ہیں کام کے لیے چند پیسوں کی خاطر مہینے دس ہزار پندرہ ہزار کمالے گا تو اتنے پیسے تو وہاں بھی یہ کما سکتا ہے اگر چھوٹا موٹا کام کر لے تو ماں باپ کو سوچنا چاہیے اپنے اولاد اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھے اپنے نظر کے نیچے رکھے تو ان کا خیال رکھنا چاہیے یہ باقی بھی ماں باپ کو یہ میسیج بیجنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اور اس ویڈیو سے کچھ سیکھنا چاہیے دکھانا بہت ضروری تھا اللہ